بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھیں دیسی تک آپ سے مسائلے والی چائے کی راستے پی شیئر کرتی ہوں اس کے لئے ہم نے جو ہے تین کپ دودھ لے لیا ہے پھر اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیا ہے اس میں پھر دو لونگ چھوٹا سا ٹکڑا دار جینی کا تھوڑا سا سوکھا ادر پان سے چھے چھوٹی کالی مرچ اور دو سے تین ادر جو ہے پھر ہم اس کو اچھے سے گھوٹ لینا ہے تب تک ہمارے دودھ میں اُبال آ جائے گا اس کو دو سے تین مچے سے پکا لیں گے ساتھ ساتھ ہم اس میں چمچہ لاتے جائیں گے پھینٹے جائیں گے دودھ کو پھر اس کے بعد اس میں دو چمچ بھر کے ہم نے پتی کے ڈال دینے ہے تین کپ دودھ ہے تو دو چمچ یا دھائی چمچ پتی کافی ہوگی باقی آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈال لیں اس کو ہم نے اچھے سے پھینٹ لینا ہے پھر جب ہم نے مسالہ پیسا ہوا تھا وہ ہم چائے میں ایڈ کر دیں گے چائے کو پھر ہم اچھے سے پھینٹے جائیں گے چار سے پانچ منٹ پھینٹے کے بعد اس میں اب اپنے ٹیس کے حساب سے چینئے شکر ڈال لیں میں شکر کا استعمال کر رہی ہوں میں نے تین کپ میں دو چمچہ شکر ڈالی اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں پھر اس کو مزید جو ہے ہم تین سے چائے میٹ پکائیں گے تاکہ پتی کا جو رنگ ہے اچھے سے نکل آئے مسالہ دار چائے جو ہے بہت مزے کی بنتی ہے آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا کومنٹ باکس میں اپنے رائے کا حساب ضرور کیجئے گا کہ آپ کو مسالہ دار چائے کی ریستفی کیسی لگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا یہ دیکھیں اب پتی کا رنگ جو ہے بہت اچھے سے نکل آیا ہے اس کے بعد پھر ہم جو ساری چائے کو ہے اچھے سے چھان لیں گے چھاننے کے بعد اس کو کپ میں ڈالیں گے وہ اوپر سے کر کے ڈالیں گے تاکہ جو جھاگ ہے وہ اوپر آ جائے ہماری مزے دار مسالہ دار جو چائے ہے بن کے تیار ہو گئی ہے آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا یہ بہت مزے کی بنتی ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ